موسیقی ہکومت فلیٹ کی وجہ سے بڑی پریشان نظر آتی ہے سندھ کی اگر دہی شہروں کی بات کی جائے تو کین شاہ خیر پر اور دیگر جو یوسیز ہیں ان کی جو متاثرین ہیں ان کا شکوہ ہے کہ ہم ڈوبے نہیں ہمیں ڈوبایا گیا ہے باثر لوگوں کی زمینوں میں پانی نہیں گیا ہے کہ یہ تاثر بھی جنم لے رہا ہے تو دوسری جانب تاریخ کا بترین سہلاب اس کو تصور کیا جا رہا ہے نہ گاؤں بچے نہ کہ چھوٹے بڑے شہر تمام ہی ہر جگہ پر ہی اس تباہی پانی نے تباہی مچا دی دوسری جانب جو یہاں کے متاثرین ہیں جو اموات ہیں ان کی تعداد بھی اب پندرہ سو اکانوے سے بھی تجاوز کر گئی ہے ٹوٹلی اگر ہم تین اصوبوں کی بات کریں تو تین کروڑ سے زیادہ لوگ اس فلڈ میں متاثر ہوئے ہیں تو اس تمام ہی صورتحال میں سیسنا میں سابق وزیر آزم عمران خان صاحب بھی پھر سے آزادی مارچ کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اونٹ کس کروڑ بیٹکینٹ پر بات کریں گے اس وقت میں جوائن کیا تھے وہ ساتھ نے آپ زبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ مالک ویل فیر کے روئے رواہ ہیں زبیر خوش آمدید کہیں گے شو میں زبیر ہم نے دیکھا کہ کراچی اہل کراچی نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جو کہ اب کی ایم سی نے جو ٹیکس لاغو کیا ہے اب کی الیکٹرک کے بلو میں وہ لگ کے آئے گا اب جو کچھرہ اٹھانے کے چارجز ہیں جو کہ دو سو یونٹ سارف چلائے گا اس کے پچاس اور دو سو سے زیادہ چلائے گا ڈیڑھ سو اور تین سو تک یہ ٹیکس اب کی الیکٹرک کے بلو میں آئے گا اور کہا جا رہا ہے کہ کی الیکٹرک اببو بنا ہوا ہے اس کا اببو کا کردار ہے اہل کراچی بڑے اس پہ نالان دکھائی دیئے اور کی الیکٹرک کی گاڑیوں میں اب کچھرہ پھیکا جا رہا ہے کچھرہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ کوئی حل تو نہیں ہے زبیر دیکھیں بات یہ ہے کہ حل کیا ہے حل کیا نہیں ہے یہ تو ہمارے اداروں کو سوچنے صحیح ہے عوام اپنا رد عمل دیتے ہیں عوام اپنا احتجاز ریکارڈ کراتے ہیں یہ جو کراچیوں میں کچھرہ پھیکنے کے واقعات ہیں دفتروں کے باہر کچھرہ پھیکنے کے واقعات ہیں یہ عوام احتجازی طور پر اپنا غم و غصہ دکھا رہے ہیں ہمارے اوپر پہلے ہی کے الیکٹرک کی جانت سے ڈیو لیڈجسمنٹ ہو زیادہ سلائب سسٹم ہو تو عوام کو پہلے ہی لوٹا جا رہا ہے اب یہ سام کرنا کیا الیکٹرکی ہے جب اتنی وفادار بند رہی ہے تو یہ ایک بی آر کے ٹیکسز بھی لینا شروع کر دے ہیں ایک سائز کی ٹیکسز بھی لینا شروع کر دے ہیں انکم ٹیکسز بھی لینا شروع کر دے ہیں سارے ٹیکسز ایک ٹیکی الیکٹرک کیبل میں لگا کے بیج دیں ہیں ان کا کیا کام بنتا ہی ان سے اپنے کام ہو نہیں رہے انہوں نے کراچی کے اندر کوپر وائریں نکال کے بیج دیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری انہوں نے کی سب سے بڑی تکیتی انہوں نے ڈالی سلور کی تاریں ڈال دی ہیں وہ زرہ سا لوڈ ان کے اوپر آتا ہے آگ لگی رہی ہوتی ہے آٹھاٹ دسدس گنٹے دینی گلیوں کی مولوں کی لائٹیں چلی جاتی ہیں ان سے اپنا کام تو ہو نہیں رہا کہ دوسروں کی ذمہ داری ہیں کیوں ہو رہے ہیں جیسے یہ نہ وفاق کے وفاق کی کنٹرول میں ہے نہ یہ صوبے کے کنٹرول میں ہے اپنی منمانیوں کے مرضی کے مطابق یہ بھی بھیجر ہوتا ہے انہوں نے سلیب سسٹم دنیا کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہر جگہ پہ دنیا میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بھی چیز بلک میں خریدی جائے کسی بھی کمپنی کو زیادہ لی جائے اس کے اوپر ڈسٹاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پہ اٹھے ہی رواج ہے یہاں پہ دو سو یونٹ پاس سو یونٹ والے کا بل زیادہ ہے سو والے کا کام ہے تو بھائی یہ کہاں ہوتا ہے یہ تو اب اہلے کراچی کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ جو گاڑیاں آپ کی بجلی ٹھیک کرنے آ رہی ہیں مانا کہ کئی الیکٹرک کی جو سرویسس ہیں اسے کراچی کی عوام مطمئن نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کے آفیس کے باہر کچرا پھیک رہے ہیں یا کچرا ان کے گاڑیوں میں پھیک رہے ہیں تاثر حکومت تک آپ نے کہا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام احتجاج ریکارڈ کروانے سے یہ واپس لیا جائے گا تمام معاملہ بلکل واپس لیا جائے گا اور بلکل واپس لینا چاہیے اور جب تک یہ واپس نہیں رہیں گے آج بھی بہت سارے واقعات اس طریقے میں ریپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں نے کئی الیکٹرک کی گاڑیوں کو روکا ہے اپنی گلی محلوں میں اور ان کو اتار کے بولا ہے کہ روک کی جارو نہ کھاؤ کہ تم پیسے لے تو وہاں میں سے کہہ رہے ہیں بشارے کئی الیکٹرک کے ملازمین کے بھائی ہم نے ٹوڑی پیسے نہیں ہے کہ الیکٹرک کے ملازمین بھی ان کا شکار ہے کہ الیکٹرک کا یہ تو سرمایہ کہاں بنے ہوئے کراچی کے لوگوں کے دات انہوں نے جو ظلم و جبر کی داستان ڈکن کیلئے اس کا کونسان ہی نہیں ملتا تو بجائے اس کے آپ اتجاز ریکارڈ کروائیں کہ اس کا آرڈٹ کیا جائے اور اس کو حکومتی تحویل میں لیا جائے اس کا لائسنس منسوک کیا جائے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ان کا لائسنس منسوک ہونا چاہیے ان کا آرڈٹ ہونا چاہیے دیکھتے ہی ہے اور اس کے ایکٹرک کو جو پرائیوٹائز کیا گیا تھا اس کی بھی کچھ پومیسی تھی ان پومیسی کو بھی ابریت کر چکے جانتاً مسئلہ یہ ہے ہماریاں ہے کہ ہماریاں صوبائی حکومت ہو اور باقی حکومت ہو ہماریاں عالی حکمران جو ہے وہ عالی حکام ہمارے غفلت کی نینس ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے گئے جب شور کو چوکی داری پر بٹھا دیا جاتا ہے تو اسی طریقے کے واقعات رنومہ ہوتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی لگان دینے والا نہیں ہے کہ اے مٹک کی غفلت کی وجہ سے سیکروں کی تعداد میں کراچی میں لوگ مر جائے ہے ہمدک کراچی شہر بابا ہے کراچی شہر انڈ کر دی ہیں بجا کہا آپ نے کہ خود کی آپ بجلی تو دے نہیں پارے اب آپ دوسروں کے ٹیکس پانی کا ٹیکس پی ٹی وی کا ٹیکس اب کم سی کا ٹیسٹ بہت شکریہ اور ہم حکومت سے بھی پوچھ لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آزو بیر سوشل ایکٹیوز ہمارے سے موجود ہے حکومت سے بھی پوچھ لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے معاہدہ تو کیا لیکن عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے عوام تسلیم نہیں کر رہی ہے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں عالم یہ ہے کہ کئی الیکٹرک کے دفتر اور کئی الیکٹرک کی گاڑیوں پر گھراؤ کیا جا رہا ہے ان پر کچھراؤ چھولا جا رہا ہے انسانیت کی تظلیل بھی ہو رہی ہے جو ایمپلائ ہیں وہ تو سیلیٹ پرسن لوگ ہیں لیکن ادارے کی بے حیثی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیر سمدھ نے سمدھ خوش آمدید کہیں گے شو میں سمدھ چونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپوک پرسن ہیں اور سپوک پرسن کے ساتھ آپ ایک کراچی والے اور ایک انسان بھی ہیں تو مرتضی وحاب صاحب نے اور تمام لوگوں نے مل کر آپ لوگوں نے یہ معایدہ تو تیہ کر لیا کہ اب کے ام سی والے الیکٹرک کے الیکٹرک ان کے چارجز بھی لے گا تو آپ لوگ نے عوام کو اعتماد میں لیا تھا کہ عوام اب یہ سکت رکھتے ہیں کہ دو سو روپے جو دو سو یونٹ کی بجلی چلائے گا وہ پچاس روپے اور اس سے زیادہ یونٹ استعمال کرے گا ڈیر سو دو سو یہ آپ لوگوں نے تیہ بھی کر دیا عوام اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ کے الیکٹرک کی گاریوں پہ بھی کچھ رہا اور ان کے دفتر پہ بھی کچھ رہا تو عوام نے مسترد کر دیا سر سال صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے رپاوز کروں گا کہ آپ بھی اور وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ سب کو چاہیے کہ وہ سوڑا ستاریس کا متعلق ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیکس لگا گیا ہے جو ٹھیکس آج اس پر شرابہ ہو رہا ہے یہ مرسا بھاپ کے لگائے میں ٹیسٹ نہیں ہے اس کا بات آئید ہے دو ہزار آج میں حید مستقہ کمال کے دور میں اینٹین کی جانت سے ایک قراردار کامتی سے پاس ہوا تھا اور اس قراردار کے پہر اس پر ایک ٹھیکس لگتے آ رہے ہیں نہیں کل بھی جنہوں نے اعتجاج نہ کیا چلے وہ ان کا ہے لیکن آج اگر عوام یہ نہیں تسلیم کر رہی ہے اور اس مہینے وہ لگیا آئے گا تو آپ نے کیوں اور کس پر اعتماد ملیا دیکھے بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں تو بہت سار جیزیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ دو سوڑ پی کا اگر کوئی کچھالے کا ٹھیکس کا حوالے سے کوئی آپ کے کے لیٹر کے بل میں لگ کر آیا تو میرے خیال میں میں کوئی آسمان نہیں کرنے والی بات ہے اور دوسری بات اگر آپ ہم اس پر اعتجاج کر رہے ہیں تو پاکستان ٹیپلس پارڈی عوام کی ترجمان ہے سمجھ آمد آسمان آسمان نہیں گرا بجلی ہمیں ملتی نہیں تھی ہم پھر بھی بل دیتے تھے پانی ہمیں ملتا نہیں تھا ہم پھر بھی اس کا ٹیکس دیتے تھے ایسے یہ ک ایم سی کی پر فارمس کیا ہے وہ بتا دے چلے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کی ایم سی کی پرفومنس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں بھی چار سال اس شہر کے اسی کی ایم سی کے ہال کے اندر پتول ایپولیشن میں پر چیختہ چڑھاتا رہا ہے ایک ایسے موتا سف کسیل کے میئر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ایم سی کو سوالات کرتے ہیں تو انیس سو چیز سے لے کر آج سے اس شہر کے اوپر اس کی ایم سی کے اوپر جو ڈو بیٹے ہوئے ہیں سب سے پر دو ان سے سوال کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی چیز عوام کے وفات میں نہیں ہے عوام اس پر رنگ پر آئے گا تو انشاءاللہ اور اسی میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کے پرجمانے عوام کی پاس پر تسلیم کریں گے اور اس پر پیپلے پر نظر ساری کریں گے آپ لوگوں کا جو اس پر بھاری جو کہنا نیڈیٹیف تھا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ کلیکٹ ہو کے تین ارب سے زیادہ آئے گا کم سی کے پاس تو کم سی انفرائسٹریکچر اور جو ان کے ڈومین میں کام آتا ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے گا اور آج مرتضی وہاں بے کل کوئی اور ہوگا لیکن کام کم سی کرتا رہے گا پہلے کب کیا تھا کہ اب کرے گا دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ شہر کل بھی کم سی کے انڈر تھا اور آپ لوگوں نے بھی کم سی کے انڈر دے دیا آپ لوگ کچھ نیا نہیں لائے ایمکو ان کو خوش کرنا تھا نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو انڈرہ سی کے انڈر کرتے ہیں تو جواب دھرکہ کچھ ایک نہیں کرتے ہیں جی میں یہ کیا رہا ہوں کہ کل بھی یہ بلدی اوزما کراچی سے باتے ہیں کراچی چلا کرتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ پولا کراچی بلدی اوزما کراچی کے انڈر تنجاتا یہاں سے دیکریمیت پچھتے ہیں بیش سے زائے اور ایسی اور اینکیس کام کر رہے ہیں کنٹرلمنٹ دے اگر اورڈنیگیشن دے ہمیں شب سے یہ تربار ترکید کریں گے لیکن یہ ماتحد سندھ حکومت کے ہیں اور اس وقت کراچی ایک جیالا ہے تو جیالوں نے کیا عوام کی وہ کہتے ہیں نا رہنمائی کی آپ لوگ رہے تو عوام سے پوچھتے ہیں رائے لیتے ہیں مرتبہ عوام صاحب رائے مانگتے ہیں لے کراچی سے کہ یہ ہم بہتری کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آؤپٹ میں ہم یہ 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 آپ کو دونگے بینی سے میری درپاہ سوئے ہیں اس شہر کے عوام کے تمام ادارے تو کیم سی کی اپنی پروپٹی ہے وہ سارے کبزے ماتے میں کبزے رہے ہیں تو آپ اب اگر اب اگر اگر کے پاس ایک شخص آیا ہے جو پاہم کرنا چاہتا ہے اس کو بھی چاہ سے پانچ مہینے پینے میں تو وہ مرتبہ وحاب وہ میں تمشتا ہوں اس شہر کی امید ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ مرتبہ وحاب کے ساتھ رہے رہے وہ شخص ہی پسپادی کا جیانا ہے جنور ہے لیکن وہ اس شہر کا بیٹا ہے وہ اردو بولنے والوں کا ترجمان ہے وہ شہر کے تمام لوگ کا ترجمان ہے میں آپ سے بھی رفت کروں گا کہ میرے بھائی آپ اور دنکر ہم جتنے لوگوں کو پہلے برداشت کیے تو ایک سان کا مرتبہ آپ کو ضرور دیں لاس میں آپ میں چاروں کے اس کو کلوز کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں بتایا عوام کو کہ یہ ہم اگر ٹیکس دیں گے upcoming month سے بہتری ہمارے شہر کے لئے کیا آئے گی تاکہ دو چار ماہ بعد چھے ماہ بعد ہم آپ سے اور مرتبہ آپ سے پوچھیں کہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جس کے لئے کہ وہ ٹائن سے دیکھ کیا جاتا ہے پھر آپ کا پہتر کیے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مرتبہ آپ صاحب یہ بہترین پارے کے آدمی ہیں جو کام کرتے ہیں انہیں ٹائن پرے ضرور سیٹ کیا ہوگا میں آپ کے پر بڑام کی طور پر یہ کہتا ہوں کہ مرتبہ آپ صاحب کو ٹائن دیں انشاءاللہ اگر ایک ٹیکس لگایا گیا تو اس سے پڑھنے پڑھنے والا انشاءاللہ آپ کے ہی اوپرے اچھ ہوگا آپ آج دیکھیں وہ کمتی اچھا پر فرمیس ہے چلے اب آج آتے ہیں آپ نے اہلے کراچی کے باسی ہے آپ نے سر کے وزٹ کی ہوں گی بارش گزرے ہوئے ایک ڈیر ماہ ہو گیا لیکن وہ جو کارپیٹنگ ہوتی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں اتنی سست روی کیوں ہے سمجھ کراچی میٹرپول سٹی ہے اس کو تو بنائے کم از کم چلے سیدھ میں تو آف لیٹ کو دیکھ رہے ہیں کراچی والے کہاں جائے دیکھیں مصلا یہ ہے مصلا یہ ہے کہ ہمارے سر پر اپنی مولکن کا دل کا جانی ہے آتا نہیں آپ کو پتہنے کی نہیں امسکروں کہ آپ کو سیکتمبر کے مہینے میں ایک بارش گزر سے بارش گزر کرنا پر کتا ہے اگر آپ اپنی روز پر لگا جا اور کل بارش میں کو پہل جائے تو آف ہی بروگاں بھیڑھ کر ہم تک کو باری رہت دے رہا ہوں کہ کسے پر محکوب لوگ تھے ان کے پاس کوئی ریپورٹ نہیں تھا نہازہ ہم مصلا کی بیدری کا اعلیٰ کر رہے ہیں اور کہیں کہیں اس وقت پیچنگ مرتا کام شروع ہو چکا ہے اس میں نیٹا کے تاس آسوڑ یونیورسٹی روڈ پر بڑی جاتا کام ہویا ہے اور میں تمشتا ہوں کہ ہماری جو تب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ مجھے ہے کہ ابھی تک ہمیں بوسط کے طرف سے مکمل اجابت نہیں ہے اور انشاءاللہ رجی میں بھانچتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک آپ دیکھیں گے اس شہر کے تمام کا تمام سنکھیں جو ٹوٹوٹ کا شکار ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پیسہ صورت میں نظر آئے ہیں چلے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھ آگے بڑھتے ہیں فیلٹ پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں ایک ہی شہر خیرپور سے لے کے دیگر اصلاح میں آپ لوگ ٹرانسفر تباتلے ڈپٹی کمیشنرز کے زیادہ کر رہے ہیں کئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہاوت ہے کہ فلاں ڈی سی اوپر کھلا نہیں رہا یا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا اچھا وہ آئینڈ نہیں کر کے دے رہا آپ کو علم میں ہوگا کہ خیرپور کے تین ڈی سی آپ لوگ چینج کر چکے ہیں آج یہ چینجنگ کا وقت تو نہیں ہے آج یہ سب میں سامجھتا ہوں کہ ڈیٹی کمیشنر جو اتنا پڑھ لکھ کر آتا ہے وہ کچھ کا ملشوی بن کر دیں آتا یہ تو میں سامجھتا ہوں اس کوس میں ساتھ بھی آپ توہین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کما کر دینے والا خودلہ ہے ایسا نہیں ہے ڈیٹی کمیشنر جتنے بھی ہیں اس ملک کے وہ تارے کے تارے ہمارے آنس پر کر رہے ہیں اور اگر کہیں تباتلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب چہ ہے تو تین تین بی سی تبدیل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ الیجیبل نہیں ہے وہ انکوپیڈنٹ ہے تو برثی کس نے کیا تھا کس کی آشروات پہ وہ لگے تھے آپ پھر کس ڈسٹک میں جائیں گے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آداد و شمار سندھ حکومت نے آپ کی حکومت نے سوری سوری فر انٹر آپ کی حکومت ہے آداد و شمار جاری کیے ہیں کہ اٹھ سٹھ لاکھ لوگ متاثر ہوئے بے گھر ہوئے جن کو آپ لوگوں نے جو ٹینٹ کی فرامی جو آپ لوگوں نے یقینی بنائی ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو اکاسی ہے ایسے ہی ہے اور راشن بیر جو آپ کی حکومت نے آداد و شمار جاری کیے ہیں وہ چھے لاکھ سمتھنگ ہے تو اٹھ سٹھ لاکھ لوگ بے گھر اور آپ کی حکومت نے دو لاکھ چالیس ہزار ٹینٹ دیئے ہیں ایک مہینے سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا سر میرے مہتران دوست مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریاست آپ کو ہاں کو ہاں کیش پر نہیں کرتا اس کا ایک پروسیجر ہے وہ ٹائم پیرید کے ساتھ پیسے کسی ایک ریاست سے شکت ہو گئے ہیں وہ ایک گھنٹے میں نہیں ہوتے اگر بلاکر کو دسل پہلے پیسے اناوش ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہمارے اکاونڈو بڑھوٹ نہیں ہے وہ بھی ٹائم سے آتے ہیں وہ بھی سٹیجور سے آتے ہیں وہ آپ حبت کریں پرداش کریں ہمیں ٹھیک کریں گے کیونکہ ہم سے پہلے بھی ٹھیک کیا ہے ہمارے سامنے جیسی پرسپادی کے لوگ تھے یہی ہماری گھوڑنگ تھی یہی ہماری مشروعی تھی ہم نے اس سے جارہ ایفتر دبوکور اللہ کے مدد سے ہمیں گھوڑنگے راپس نے کرایا تھا وہ خردہ کر دیئے تھے اور ابھی بھی انشاءاللہ ہمیں ان کو دے دیں چلیں آخر میں ایک وفاق کی آپ سے میں چاہوں گا کہ چونکہ وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے خان صاحب چینی چور تھے اور آج آٹا ایک سو دس روپے سے بھی تجاوز کر گیا تو اب میں آپ کو اور آپ کی حکومت کو چور تو نہیں کہوں گا آپ لوگ چونکہ کہیں گے کہ ہم تو تحریک ایدم کے بعد آئے گئے ابھی ہمیں پانچے آٹھ مائی ہوئے ہیں تو آپ لوگ تسلیم تو نہیں کریں گے کہ آتے ہی ہم نے ابھی گرپ ابھی تک نہیں لیے ابھی تک چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور پھر مخلوق حکومت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم پوچھتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ ہی بتائیں گے سندھ حکومت کا آج ہیلیکاپٹر مولانا فضل رحمان صاحب استعمال کر رہے تھے اور آج دورہ کر رہے تھے تمام سندھ کے شہروں کا یہ آپ لوگوں نے علاو کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب ایک گمارک کے سربراہ ہیں اسی طرح ایک پی کے میں ایک شخص سربراہ ہیں مولانا فضل رحمان صاحب اگر وہ سابق وزیراعظم امران خان صاحب قومی خزانے کو یا کئی سے کوئی اگر وہ خرد برد کر رہے ہیں اگر چوڑی کریں گے تو آپ بھی کریں گے نہیں 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 آپ اس کو بلائیں نہیں وہ اپنے جسروں سے استعمال کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب استعمال کیا ہے یہ طور پر دیکھنے مولانا فضل رحمان بارbour پر شہروں کے استعمال نہیں اوہر آپ اسے 300 کے امید ہم اسے رکھی نہیں ایک یہ ایک ج Idaho مہت آر خاند Straight یہ دہ augت آئی سابق چھیک ہے چھیک ہے ہم آئے ہیں تو دلائی کے بعد سے اگلے سال تک آپ کا گندم پا سی سے شروع ہوتا ہے اس طرح پاکستانگر جس طرح پیشتر گندم گروہ ایڈیا وہ کبھا ہال ہے ایک دانا گندم آپ کو نہیں ملتا توانا گندم باتے لیے کتنی ہو تو شورٹ پور نہیں ہو تو کیا ہوگا چلے ریلی اپریشیٹ سمجھ سمجھ ریلی اپریشیٹ آپ لوگوں نے بروقت ایکشن لیا آپ لوگوں نے ایران سے افغانستان سے آپ لوگوں نے آلو پیاز منگواہ لیا اشیاء خردانوش پر آپ لوگوں نے توجہ دی ریٹ کچھ بہتر ہوئے تو آپ روس سے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں گیس لیں گے تو ایران سے لے لینا سر یہ تو پلوس میں ہے اور آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کی حکومت نے ایران گیس پائپ لائن کا مویدہ بھی کیا تھا جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو پایا تو اب کر لینا سر بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے پاکستانگر بکلوس پارڈی کے ایس آبیس پردر اس ملک کے اندر ایران سے گیس پائپ لائن کا اگریم سائل کیا تھا تو ساری دنیا نے ہمیں یہ کہا تھا کہ انترنیشنل دنیا پابندی آئے گی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایران اس بقر رجلین کے اندر ایک پابندی کا شکار دلک ہے جس پہ ہم پیول نہیں خرید سکتے جس پہ ہم گیس نہیں خرید سکتے لیکن اس کو باوجود پاکستانگر بکلوس پارٹی اور اس کی کیاریس نے یہ فائپلا کیا لیکن انپورشنل ہی ہمارے بیس جانے کے بعد وہ کام رکھ گیا اور اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں اس پر دیکھتے کنٹینیو کریں گے اور اگر روش سے بھی سلیدہ جا رہا ہے میں بہت سوئی اور اچھا انیشنل دیں اور ہمیں روش سے بیٹھو کی خریدتہ چاہیے کہ ہمیں ملتا ہے بہت شکریہ سمجھ آپ نے ٹائم دیا پاکستان پیولس پارٹی کا موقف دی جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں پولیٹیکل اینلس ہیں حسن عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ اسکینڈیویا میں ہیں حسن عباس خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا آپ نے مجھے وقت دیا بہت شکریہ حسن چونکہ آپ کی پاکستان کی سیاست تر بڑی گیری نظر ہوتی ہے میں وفاق پر بھی بات کروں گا میں چاہوں گا کچھ کراچی میں بڑے عوام بڑی مایوس تھی اب وہ کیلکٹر کی گاڑیوں پر کچھرا پھیک رہے ہیں ان کے دفاتر پر کچھرا پھیک رہے ہیں حسن یہ حل تو نہیں ہے اب عوام کرے تو کیا کرے کیا ہی اچھا ہوتا کہ مرتضی وحاف صاحب کراچی والوں کو اعتماد میں لیتے پھر یہ کی ایم سی کا جو یوڈلیٹی کے چارجز ہیں وہ کیلکٹر کے بلو میں عوام دیتی اور اپ کمنگ مند سے وہ لکے بھی آئیں گے کیا کہیں گے سر جی دیکھیں بالکل یہ ایک انتہائی جو ہے ایسا فیصلہ کیا یہ ہے مرتضی وحاف صاحب کے جانب سے جس سے کراچی والوں کو جو ہے وہ بڑی ٹھیس پہنچی ہے بڑی تکلیف پہنچی ہے سب سے پہلے تو مرتضی وحاف صاحب کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ کی ایم سی جو ہے وہ کون سی ایسی مینسپل سرویسز کراچی کے شہریوں میں پروائیڈ کر رہا ہے جس کا وہ یہ ٹیکس لے رہے ہیں اور جہاں تک بات رہی کچھرا اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے وہ سن سولیٹ ویس منیجمنٹ کی ہے اور ایک کے ایک بڑا متنازع ادارہ ہے بڑا مشکوک قسم کا ادارہ بن چکا ہے اب اور جس کے ذریعے جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو کراچی کے شہری ہیں ان کا نہ سیوریج کا مسئلہ ہو رہا ہے نہ پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے پانی ان کے گھروں میں آنی جا پھر بھی وہ پانی کا بل جو ہے ان کے گھروں پر محصول ہو جاتا ہے تو پانی اور سیوریج کے جو پیسے ہیں وہ تو ویسے ہی کراچی کے شہری جو ہے وہ پانی کے بل کی صورت میں وہ ٹیکس عطا کر رہے ہیں اچھا کی ایم سی کے پاس جو ہے وہ کچھرہ اٹھانے کے پنکشنز موجود نہیں ہیں تو بھائی یہ جو آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں یا آپ کس چیز کا ٹیکس وصول کر رہے ہیں کیا کراچی کے شہریوں کے لئے شاید مردو صاحب آپ کے ساتھ پچاس روپے سو روپے یا دیڑھ سو دو سو روپے ان کے لئے اہمیت نہیں رکھتے ہوں گے لیکن جو لوگ کراچی کی گنجان آبادیوں میں رہ رہے ہیں ان کے لئے پچاس روپے سو روپے کی بڑی اہمیت ہے جو آج بھی میڈل کلاس یا لوہر کلاس طب کا ہے اس کے لئے پچاس سو روپے کی بہت اہمیت ہے اچھا اگر آپ ان سے کوئی ٹیکسز لے بھی رہے ہیں تو آپ ان کو کوئی سروریسز بھی تو پروائیڈ کریں اور کراچی شہر تو جو ہے اس کے ٹیکس سے تو پورا ملک چل رہا ہے آپ مزید اس کے لوگوں کے اوپر کون سا ٹیکس نافذ کر رہے ہیں جو شہری پورے ملک کا ٹیکس عدا کر رہے ہیں جس کے اوپر پورے ملک کی معیشہ ڈیپینڈنٹ ہے اس شہر سے آپ مزید ٹیکسز لے رہے ہیں یہ تو بلکہ ان کو چاہیے کہ کراچی سے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا ہی پیسہ وہ کراچی شہر کے اوپر لگاتے تو یقین مانے کسی منیسپل ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کراچی کو جو ہے وہ ایک بلکل ہی کوٹ کا منظر پیش کرنے لگتی ہے کراچی والے بھائی ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے تو آپ ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتے کراچی تو آپ لہور چلے جائیں لہور کے اندر جو ترقیاتی کام ہوئے وہ بھی کراچی کے ٹیکس کے پیسے ہوتا ہے حسن عباس صاحب مرتضہ وہاب نے یہ کہا کہ یہ جو پیسے تین ارب سے زائد جو جمع ہوں گے وہ کیم سی کو دیے جائیں گے آج میں مرتضہ وہاب رہوں یا کوئی اور ہے لیکن اب جو کیم سی کے دومین میں جو کام آئیں گے وہ بہتر ہوں گے ہم نے سوال کیا کہ پہلے کون سے کام کیم سی کے اچھی پرفارمنس کے بعد میں اچھی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ ہو گیا یا کہ اب عوام کا کوئی پرسانہ آل ہوگا اور یہ واپس بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مرتضہ وہاب صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سندھ حکومت سے بولے کہ کراچی شہر جو ہے وہ اس کو پی ایف سی کی امد میں جو پیسے بنتے ہیں وہ دے دیں ٹھیک ہے آپ ہمارے صوبے یہ اندر جو ہے وہ پی ایف سی کو آپ نیچے ڈیلیوری نہیں کر رہے آپ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو پاور ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے سندھ حکومت تین ارب کیا تین سو ارب دے دیں وہ ساگی حکومت دے دیں سندھ حکومت دے دیں جو کراچی کا ایکچوال شہر بنتا ہے آپ وہ کراچی کو دیتے ہیں کراچی کو کسی تین ارب کے ٹیکس کی ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ عوام سے مزید اس ٹیکس کو جمع کریں اب تو بار بار یہ چیز بول رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کے شہروں کے اندر دیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کراچی کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی تو ہو رہی ہے تو جب پاکستان کے دیگر شہر جو ہیں ان میں دیولپمنٹ ہو ساتی ہے کراچی کے ٹیکس کے پیسوں سے تو کراچی سے آپ مزید پیسے کیوں جمع کر رہے ہیں آج اسے لاہور کے اندر دیولپمنٹ کر رہے ہیں آپ سلام آباد کے اندر دیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو کراچی والوں کا ہی ٹیکس کا پیسہ ہے بہت ٹیک کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کراچی میں لگا دیں آپ مزید ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آسان عباس آپ نے بہت خوبصورت بات کی اس وقت ہمیں جوائن کے آپ سینئر اینکر پرسن ہے پولٹیکل انیلس ہے حسین تھبو صاحب تھبو صاحب خوش اندید کہیں گے شو میں شکریہ صاحب تھبو صاحب سب سے پھلے میں چاہوں گا کہ چونکہ کراچی کی جو اس وقت جو ویڈیوز وائرل ہوں اور عوام احتجاج کرتے نظر آئی کہ لے کیونکہ دفتروں پر کچھرا پھیکا جا رہا اور گالیوں پر کچھرا پھیکا جا رہا ہے تھبو صاحب ہی حال تو نہیں ہے کیا ایسا ممکن تھا کہ مرسلہ وائف صاحب پہلے تمام اسٹیک وینڈرز کو اعتماد میں لیتے اہلیا نے کراچی سے تجاویز لیتے پھر اس ملسپل ٹیکس کو ایڈ کیا جاتا کے ان کے دلوں میں اچھا سب سے پہلے تو جو ایک صاحب بات کر رہے تھے میں خودہ صاحب اس کے اوپر ریسپانڈ کروں گا کہ یہ جو بار بار کراچی کہتے ہیں یہ کراچی توبائے سنھ سا کپٹل ہے نمبر ون یہ دس اپارٹ آف سنھ نمبر ٹو نمبر ٹو یہ ہے کہ کراچی جو ہے کپٹل آف نات اولی سنھ یہ کپٹل بیسنس حب ہے پاکستان کا جتنا کی روینیو جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کا کلیکٹیو کی کہ ایک ہیڈ افیس میں اس کا روینیو جنریٹ ہوتا ہے اور جس کی تحت جو تھن میں یا فیکٹری اگر آپ کی پنجاب میں ہے تو وہ بھی یہاں کراچی میں شوہ رہا ہے اور یہ ہمارے لئے پراود ہے کہ کراچی وہ سارا روینیو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ کراچی والے بیٹھ کے کما رہے ہیں اور باقی بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو سمتھنگ لائک دس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی لوگ بسے ہوئے ہیں اس وقت مہنگائی نے اس وقت جو آپ کی انفرسٹرکٹر نے لوگوں کی کمر توڑ دیئے اور اس ٹائم پہ آپ ایک مزاد کریں لوگوں کے ساتھ کہ وہ آپ ان کا کچھرا اٹھانے کا بل جو ہے وہ گھی میں ڈال دیں یہ کوئی تحقیقہ ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ ان کو ٹاریٹ اپنے مت میں پل دیں سپورٹ پانی کا پل آتا ہے پانی کا ٹاریٹ آپ فائحمت کر رہے ہیں پانی کا ٹاریٹ Amanda پانی کا ٹاریٹ دیں پانی کا ٹاریٹ دیں تو پانی کا ٹاریٹ بان کر دیتا ہے že آپ Cafe کی بھی کرتا ہے اور اپا ٹاریٹ بھیک تگے ٹائمے کچھا ٹاریٹ لے ٹاریٹ بیandy آپ کا ٹاریٹ آئیٹ بان کر دیتے ہیں کہ یہ达ام جس کے ہی ساتھ بھی ٹائمے ڈadas فائائم ہیں پانی سے ٹاریٹ و Gröٹ سے پل آتا ہے آپ تو کلچرہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں اور آپ ہامسائی کا بل بنا کے اور وہ کئی کے گلے میں ڈال لیں تو کچھ اکن کے ناکھن لینے چاہیے ہم گورنمنٹ کو ایسے معاملات میں جہاں لوگوں کے ساتھ مزا ہو رہی ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم کراچی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز ہم گندگی کر رہے ہوتے ہیں صرف یہاں پہ دو گھنٹے کی تریول کر کے ہم دبائی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک ریٹر بھی آپ نیچے نہیں پھنک سکتے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے اندر سیوک سیئے لائن بناتے ہیں یا ہم لائن کوڑنے کے بھی مائر ہیں یا ہم پروڈوکول بھی لے رہے ہوتے ہیں ہم کچھ رہا بھج کر رہے ہوتے ہیں وہ اور تو نہیں کر رہا ہوتا ہم کچھ رہا ساپ کر کے اپنے گھر کا گلی نہیں پھنک دیتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ گلی کس کی ہے یہ گلی بھی ہماری ہے اس میں ہی ٹینگی مچھر ہوں گے اور وہ ہی ٹینگی مچھر اٹھ کے ہمیں کھائیں گے یہ ہم نہیں سوچتے تو پہلے تو ہمیں اپنے ہاپ میں بھی اویرنس جانبی پڑے کہ ہم کروڑ روپے کے گھر بنا دیتے ہیں لیکن ہم یہ صرف نہیں سوچتے کہ اس کی اگر بیس بیس پچیس پچیس ایک ایک گھر میں ملازم ہوتے ہیں ایک اگر کچھرے والا بھی رکھیں اور وہ پراپر طریقے سے وہ کچھرا اٹھائے اور وہ پھینکے تو یہ ہماری ایک ریس پانسبلٹی ہے اور یہ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ صفائی جو ہے کسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے تھیبو صاحب سندھ حکمت عداد شمار جاری کی ہے کہ اٹھ سٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے بے گھر ہوئے اور جو ٹینٹ کی فرانی ہے وہ جو کہ دو لاکھ چالیس ازار آٹھ سو سمتھنگ ہے تو یہ پرفرمنس کافی سست نہیں ہے کہ اٹھ سٹھ لاکھ لوگ متاثر آپ دو لاکھ چاہ رہے ہیں اور وہ بھی شاید میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنے کیوں لگے ہوں گے آپ مطمئن ہیں میں تو اس سے اگری نہیں کرتا کہ یہ اٹھ ساللہ میں کہتا ہوں یہ اقریبا جو دو حصہ ہے اس سے متاثر ہوا ہے اس کا مطلب ہے دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں جو اچھا اس نے دو کروڑ میں سے ایک کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر جن کے مال موشی جن کا سب کچھ اس پانی میں ڈونک سے چلا گیا ہے دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک آپ سے جلتی ہوتی ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں یہی جو فلڑ ہے جیسے ہمارے ہاں آتا ہے یہ اتھی طرح سے دو بھی بھی کچھ دن پہ لے آیا تھا کچھ سال پہ لے آیا تھا انہوں نے اس کا کیا کیا انٹرنیس سلوشن کیا آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کا یہی فلڑ جو ہی میں تادو میں خیرپور ناتن شاہ میں دو ہزار دس میں بھی آیا تھا ایسے ہی ہے یہ اسی طرح سے یہ پورے گاؤں کے گاؤں بھا کے لے کے چلا گیا تھا اس کے بعد پھر ان لوگوں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار بائیس تک پیک کے ایک ایک روپیہ اپنا سکھا کر کے اور گھر بنایا وہ پھر دو ہزار بائیس میں وہ فلڑ آیا اور فلڑ اس کے گھر اس کے مال اس کے جانور اس کی جو بھی گھر میں تھا وہ سب پھر با کے لے کے لیا اچھا اگر ہم گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دس پلیس ہوتے ہی نہیں ہیں یہ نالت بائیس دس پلیس ریاست کا کام ہے نا ریاست ماں ہیں ماں کا جب بچہ مر رہا ہوتا ہے تو ماں اس کے لئے اپنی جان دے دیتی ہے اپنی جان نشاور کر دیتی ہے ماں تو آپ ان لوگوں کو ڈس پلیس کریں نا آپ سے پاس جگہیں ہیں آپ ان کو پہاری کے پاس بھائی آپ موٹر وی بناتے ہیں نا کیسے بناتے ہیں آپ ایک زمین سامنے آتی ہے آپ وہ خرید لیتے ہیں آپ جس کا گھر سامنے آتا ہے وہ خرید لیتے ہیں تو خودارہ ان لوگوں کے گھر خریدیں ان کو الٹرنیٹ آپ اتنے بڑے بڑے تاؤن بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا دو دو سو اکر تین تین سو اکر آج ہمیں ایک نوٹیفیکشن دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے جس کو ایک کالونیا نا آلات کی جائے تو بھائی ان جنیب لوگوں کو دیں نا ان کی لیاست ان کی ماں بنے اور ان کو جوئی سے ان کو دادو سے ان کو خیرپورن آتم شاہ سے زبردستی گن پوائنٹ پر پک کریں اور ان کو ایسی جگہ پر ڈسپلیز کریں جہاں پر ان کو دو ہزار بتیس میں جب ادا نہ کریں یہ فلٹ دوبارہ آئے تو یہ بہنا جائیں تو دیاست ماں ہوتی ہے اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ایک سال دو سال کی میں ہوتی ہے سو سال کی ہوتی ہے امریکہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دو ہزار پچاس میں ہم کہاں ہوں گے چائنا یہ سوچ رہا ہے کہ دو ہزار ہٹی میں دو رہی ہے اور ہمارے ہم پاؤں میں دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں میں دیکھ کے چلنا ہے جب پاؤں میں دیکھ کے چلیں گے تو آگے خٹے آتا ہے خٹے آتا ہے تو ٹوٹ کے مر جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے گورنمنٹ کی نہ ایلی کا ثقوت ہے نہ وہ کوئی کمیشنر اپائنٹ کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی ایڈمیٹسیٹر اس دسٹکس میں لگا سکتے ہیں جو قیامت سغرا کے سر یہ بھی تو تھے بے خواب یہ بھی تو علمیہ ہے نا کہ کچھ افسران جن کو آشری بات بھی تو ہوتا ہے نا ڈیفرن منسٹر اور حکومتوں کا کہ یہ فلا افسر بادشا ہے یا کما کے دیتا ہے تو یہ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے دیکھیں بات یہ نا اس وقت جو افسر ہیں وہ سارے کے سارے ٹول ہیں وہ مچینے پیسہ کمانے کی جب تک وہ کماو پتر نہ ہو اور وہ کھما کے نہ دے تو یہ سارے ہی ہیں جب تک وہ کھما رہا ہوتا ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سن میں اس وقت اپوزیشن ہے ہی نہیں اپوزیشن گورنمنٹ کے اگر ایک حلقے میں تین آدمی ہیں تو ایک کو عددے نے ایک کو عددی نے ایک کو سمرو نے ایک کو اچھانیوں نے ایک کو شاہ صاحب نے ان کو کرچر کیا ہوا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ پانچوں آدمی جو پیپس پارٹی کے بڑے ٹائکون ہیں وہ چاہتے ہیں پاور ہمارے پانچوں یہ پانچوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں پیپس پارٹی کے پانچوں رنمہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں میں خیرپور کی آپ کو زندہ مثال دے دوں کہ خیرپور میں ایک دیپٹی کمیشنر دوسرا دیپٹی کمیشنر دوسرے پیپس پارٹی کے جو ایڈوائزر ہیں پرائم آچیپی سیکشن کے انہوں نے ان کو ایک میٹنگ میں بلا لیا کہ آپ آئیں اس کے بعد جن جس پیپس پارٹی کے ایم این اے نے ان کو اپائنٹ کر آیا تھا انہوں نے ان کو اسی نوٹیفکیشن پر واپس کر آیا کہ آپ نے فلاں پیپس پارٹی کی میٹنگ اٹین کرنے کیوں گے بتائیں یہ تو ہمارے زندہ آل ہے سر میں آمی بتا تیبو صاحب کیونکہ آپ کے ذرائع ہیں میں اس کو خون کروں گا ایکس وائے زیڈ اس کو خون کرے گا تو کیا وہ انٹرٹین کرے گا جب وہ ایک کیپس پارٹی کے لیڈر کے کہنے کے مطابق دوسرے کا نہیں کرتا میں آپ کو زندہ مثال دے دوں میں نے خائرپورٹ ڈی سی کو ایس ایم ایس کیا کہ بھئی مہربانی کریں یہ فلاں فلاں علاقے ہیں آپ اس میں اس وقت یہ نور احمد ڈی سی خائرپورٹ میں نے ان کو روکش کی کہ یہ فلاں علاقے ہیں ادھر جائیں اور اس میں ریس کیو کریں وہ ریسپانس ہی نہیں دے رہا میں نے کہا میں نے کہا بھائی خدا کے لیے آپ مجھے ریسپانس کریں مہربانی کریں اور آپ مجھے آپ مجھے اس کے بعد ہی خائرپورٹ کے ڈی سی نے مجھے فون کرایا اسسسنٹ کمیشنر پھر اسسسنٹ کمیشنر آیا انہیں آکھے تو اس طرح سے ہر بندہ ان سے بات نہیں کر رہا ہوتا تو یہ تو ہمارے ویروفریسٹیکل سسٹم کا جو ہے وہ خودان ہے جو عوام کے سرونٹ ہوتے ہیں وہ کنگ بنے ہوئے ہیں پادشاہ بنے ہوئے ہیں بیسیکلی وہ جو جو حد کا ایم پی اے پولیٹیکل لیڈر اس کے سرونٹ بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت بات کی بہت شکریہ حسین فیدو صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت بات کی کہ جو پبلک سرونٹ ہیں وہ وہاں کے جو سٹی کونڈر ہیں جو وڈیڈر ہیں یا جو لینگ لارڈ ہیں وہ ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں ان کو ملازم عام آدمی کا بننا ہے سی امید کے ساتھ کہ میرا بلکشاہ دو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ